ویلکم بیک اس ڈیٹا کو میں نے تھوڑا سا امپروو کیا ہے اور اس میں میں نے کچھ نئے ریکارڈز بھی ایٹ کیے ہیں ایک رو میں جتنا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم ایک ریکارڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس ڈیٹا میں کچھ نئے روز ایٹ کیے ہیں آپ اپنے مایکروسافٹ ایکسل کی ورکشیٹ کو اگر دیکھیں تو یہ گریڈ لائن کی صورت میں ہے یعنی کولم اور روز اور کولم اور روز جہاں جہاں پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم سل کہتے ہیں لیکن جب ہم اس ڈیٹا کی پرنٹ آؤٹ لیں گے تو پھر اس میں یہ گریڈ لائنز پرنٹ نہیں ہوں گے فار اگزامپل اگر میں کنٹرول پی کیس پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر مجھے یہ پریویو میں دیکھا رہا ہے کہ میرا یہ ڈیٹا پلین شیٹ پر پرنٹ ہوگا لیکن اگر میں اس ڈیٹا کو بورڈر کے ساتھ پرنٹ کرنا چاہوں تو پھر میں اس ڈیٹا کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں بورڈر کے کمانڈ پر کلک کروں گا جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں آل بورڈر کا آپشن سلیکٹ کروں گا تو اب اگر میں کنٹرول پی کیس پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے پریویو میں دیکھا رہا ہے کہ اب اگر میں پرنٹ آؤٹ لوں گا تو یہ ٹیبیولر فارم میں ہوگا اور اس ڈیٹا کے اردگرد بورڈرز ہوں گے ٹھیک ہے اگر میں دوبارہ بورڈرز اٹھانا چاہوں تو پھر میں دوبارہ بورڈرز کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور نو بورڈر کا آپشن سلیکٹ کروں گا اسی طرح بورڈر کمانڈ کے تحت آپ یہ دیگر آپشن بھی ایک ایک اپلائی کر کے دیکھ لیں اور پھر بغور معاینہ کریں کہ اس سے کس طرح آپ کے ڈیٹا میں چینجز آ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کیپ کی پریس کرتا ہوں اسی طرح میں اگر اس ڈیٹا کو کسی ٹیبل فارمیٹ میں کنورٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کیلئے میں ہوم مینیو کے تحت فارمیٹ اس ٹیبل کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے مختلف لی آؤٹس پراہم کر رہا ہے ان میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی لی آؤٹیوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ لی آؤٹیوز کرتا ہوں جس کو لائٹ اورنج ٹیبل سٹائل لائٹ سیونٹین کہتے ہیں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو سلکٹ کریں جس کو آپ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے پھر میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پھر میں اپنے اس ڈیٹا کو سلکٹ کروں گا جس کو میں ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا ڈیٹا سلکٹ ہو گیا اب میں دوبارہ یہاں پہ کلک کروں گا اور پھر میں اس کو اوکے کروں گا تو اب دیکھ یہ وہ ٹیبل فارمیٹ اس تمام ڈیٹا پر اپلائی ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر میں ہوم منیو پر کلک کرتا ہوں اور پھر میں جے کولم کو سلیکٹ کرتا ہوں جہاں پر میں نے مختلف کینڈیڈیٹس کے ایک وائیڈ مارکس کا پرسنٹیج ریفلیکٹ کیا ہے اور میں ان سب سلس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر ڈیجٹ کے ساتھ 2 ڈیسیملس ہے اگر میں یہ ڈیسیمل انکریز کرنا چاہو یا ڈیکریز کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اگر میں انکریز ڈیسیمل کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ 3 ہو گئے دوبارہ کلک کرتا ہوں یہ 4 ہو گئے اگر میں ان ڈیسیمل کو کم کرنا چاہو تو پھر میں ڈیکریز ڈیسیمل کے کمانڈ پر کلک کروں گا دیکھیں اگر میں اس کو رون فگر میں چاہتا ہوں تو میں اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں تو اب دیکھیں یہ مجھے بھی رون فگر بتا رہا ہے اسی طرح میں اس کولم پر بھی انکریز ڈیسیمل اور ڈیکریز ڈیسیمل کے آپشنز اپلائی کر سکتا ہوں فور ایکزامپل یہ انکریز ڈیسیمل اور یہ ڈیکریز ڈیسیمل ٹھیک ہے دیکھیں یہ رون فگر میں چلا گیا تو آپ اپنی کنوینینس کے مطابق پر اس کمانڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے مایکروسوفٹ ایکسل کے ورکشیٹ میں ڈیٹا کو کس طرح اسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں پٹ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اپنی ڈیٹا پر مختلف طرح کے فلٹر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو اسنڈنگ اور ڈیسنڈنگ آرڈر کے بارے میں بتاتا ہوں سپوز میں کولم اے سلیکٹ کرتا ہوں جس میں میں نے سیریل نمبر ریفلیکٹ کیے ہیں ٹھیک ہے یعنی ون ٹو تری فار فائف تو اب یہ ترتیب جو ہے یہ سمالسٹ ٹو لارجسٹ ہے ٹھیک ہے جب میں نے اے ٹو سل کو سلیکٹ کیا تو پھر میں ہوم منیو کے تحت سوٹ ان فلٹر کے کمانڈ پر کلک کروں گا تو میں اگر سوٹ لارجسٹ ٹو سمالسٹ کا آپشن سلیکٹ کروں گا تو پھر نمبر جو ہے وہ لارجسٹ سے سمالسٹ تک آئیں گے یعنی پہلے نائن پھر ایٹ پھر سیون دیکھئے میں اس کو اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائن ایٹ سیون یعنی لارجسٹ ٹو سمالسٹ لیکن اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر سوٹ ان فلٹر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سوٹ سمالسٹ ٹو لارجسٹ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ریفلیکٹ ہو رہا ہے فرم سمالسٹ ٹو لارجسٹ یعنی یہ اسنڈنگ آرڈر ہے ٹھیک ہے سپوز میں یہ کولم سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کولم میں نمبر نہیں ہے بلکہ انگلش الفہ بیٹھ ہے ٹھیک ہے تو میں اگر اسنڈنگ آرڈر کرتا ہوں تو پھر وہ الفاظ جو اے سے شروع ہوتے ہیں وہ پہلے آئیں گے جو بی سے شروع ہوتے ہیں وہ بعد میں آئیں گے پھر اسی طرح سی ڈی ای ایف جی اور اگر میں اس کو ڈیسنڈنگ آرڈر میں کرتا ہوں تو پھر یہ اپوزٹ ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے بی ٹو سیل کو سلیکٹ کیا ہوم مینیو کہتا ہے تو میں نے سوٹ این فیلٹر کا کمانڈ سلیکٹ کیا پہلے میں سوٹ اے ٹو زیٹ کرتا ہوں یعنی یہ سنڈنگ آرڈر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپریل اور اگسٹ اے سے شروع ہو رہے ہیں تو پہلے اپریل اور اگسٹ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں پھر اپریل اور اگسٹ کے بعد جو نکسٹ جو ورڈ ہے آ رہا ہے وہ ہے اف یعنی فیبرہ وری پھر جے پھر ایم اور پھر ایس اور اگر میں اس کو ڈیسنڈنگ آرڈر میں کرنا چاہو تو میں اس کمانڈ کو سلیکٹ کروں گا یعنی سوٹ این فیلٹر کو اور پھر سوٹ زیٹ ٹو اے کا آپشن سلیکٹ کروں گا اب میں اس کو انڈو کرتا ہوں تاکہ ڈیٹا اپنے اوریجنل ترتیب میں یعنی آرڈر میں آ جائے پھر میں اس پورے ٹیبل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں ہوم منیو کے تحت دوبارہ سوٹ این فیلٹر کا کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کسٹم سوٹ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میں کون سے کولم میں دیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر اپنے ڈیٹا کی ترتیب چاہتا ہوں تو یہاں سے میں وہ کولم سلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں پرسنٹیج اور یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں کہ جس کے سب سے زیادہ مارکس ہو وہ اوپر ریفلیکٹ ہو اور پھر وہ سمالیسٹ تک آئے یعنی لارجسٹو سمالیسٹ یعنی ڈیسینڈنگ آرڈر جب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب دیکھ یہ پرسنٹیج کولم میں ٹھیک ہے سب سے زیادہ جس کے انڈی ڈیٹ نے مارکس ایک وائر کیے تو اس کا سکسٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے پھر سکسٹی تری پھر سکسٹی ون پھر سکسٹی ون ٹھیک ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ سمالیسٹو لارجسٹ ہو تو میں اس پورے ٹیبل کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں ہوم مینو کے تحت سوٹ ان فلٹر کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا کسٹم سوٹ کا آپشن سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے سے ہی پرسنٹیج کا کولم سیلیکٹ ہے اور یہاں سے پھر میں یہ چینج کروں گا یعنی مجھے دیکھائے سمالیسٹو لارجسٹ تو جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو اب میں دوبارہ پرسنٹیج کے کولم میں جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مارکس جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ سمالیسٹو لارجسٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی جس کنڈیڈیٹ کے سب سے کم پرسنٹیج مارکس ہے تو وہ ٹاپ پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنی ڈیٹا کو اسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں پٹ کر سکتے ہیں on various bases on various parameters ٹھیک ہے اسی طرح میں اپنی ڈیٹا پر filter بھی اپلائی کر سکتا ہوں for example اگر میں بی ٹو سل سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہوم منیو کے تحت یا پہ سوٹ ان فلٹر کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور یا پر میں filter اپلائی کرتا ہوں تو اب تمام کولمز پر filter اپلائی ہو گئے ہیں اب میں ان فلٹرز کو مختلف طریقوں سے utilize کر سکتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم serial number یعنی digits پر کس طرح مختلف filter اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یا پہ اس پہ کلک کیا filter پہ یا پر اگر میں select all کا option چک کرتا ہوں تو پھر تمام serial number reflect ہوں گے لیکن اگر میں چاہو کہ one display نہ ہو یعنی یہ remove ہو جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح three remove ہو جائے اور اسی طرح five remove ہو جائے اور اسی طرح nine remove ہو جائے مطلب جس جس serial number کو میں انچک کروں گا وہ disappear ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ پہلے ہی مجھے دکھا رہا ہے یہ disappear ہو گئے ٹھیک ہے اگر میں چاہو کہ نہیں تمام آنے چاہیے تو پھر میں دوبارہ select all کا option چک کروں گا اسی طرح میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے مختلف option دے رہا ہے جس کو apply کر کے میں اپنی data کی proper طریقے سے filtering کر سکتا ہوں for example میں اگر equals کا option select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں option دیتا ہوں کہ ہر وہ serial number مجھے دکھائے جو پانچ کے برابر ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہ صرف مجھے five دکھا رہا ہے اسی طرح میں اگر یہ کہوں کہ مجھے وہ figure بتائے جو greater دین ہو کون سے نمبر سے greater ہو for example اگر میں کہوں جو three سے greater ہو تو آپ دیکھئے three سے greater four five six seven یہ مجھے دکھا رہا ہے لیکن three اور list in three یہ مجھے نہیں دکھا رہا ہے اسی طرح میں اگر list in کا option select کروں اور یہاں سے پھر میں filter دے دوں for example میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے list in six جو serial number ہے وہ دکھا ہے تو دیکھئے one two three four five یہ مجھے دکھا رہا ہے جبکہ باقی نہیں دکھا رہا ہے اسی طرح آپ یہ ایک ایک option apply کر کے دیکھیں اور پھر اس کو سمجھے کہ پھر آپ کا data پر کس طرح filter apply ہو رہے ہیں میں اس کو select all کرتا ہوں اور اس کو close کرتا ہوں یہاں سے اسی طرح میں اگر b column پر کچھ filter apply کرنا چاہوں تو پھر میں یہاں پہ click کروں گا click کرنے کے بعد اگر میں select all کا option check رکھتا ہوں تو پھر تمام records display ہوں گے لیکن اگر میں اس پر کچھ filter apply کرنا چاہوں تو وہاں میں کر سکتا ہوں for example میں select all کا option uncheck کرتا ہوں اب suppose میں یہاں پہ دیتا ہوں کہ مجھے صرف اپریل دیکھائے ٹھیک ہے پھر اگست بھی دیکھائے ٹھیک ہے پھر جولائی بھی دیکھائے فیبروری اور جنوری نہ دیکھائے اسی طرح میں دوبارہ اس کو select all کرتا ہوں suppose میں یہاں سے اس پر کچھ filter reply کرتا ہوں میں equals کا option select کرتا ہوں اور یہاں سے میں filter دیتا ہوں کہ مجھے صرف جنوری کے مہینے والے records دیکھائے تو میں نے جنوری کا option select کیا تو اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے صرف جنوری کا record دیکھا رہا ہے جبکہ باقی جو record سے وہ disappear ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ select all کرتا ہوں اور اسی طرح یہ filters آپ باقی columns پر بھی apply کر سکتے ہیں آپ ان سب پر apply کر کے دیکھ لیں اور پھر اس کو سمجھیں کہ جب آپ مختلف filters apply کرتے ہیں تو پھر کس طرح آپ اپنی data کی sorting کر سکتے ہیں تو می دے دیئر ویورز آپ microsoft excel میں ascending descending order مختلف طرح کے filter apply کرنا اور مختلف طرح کے format supply کرنے کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید important functions اور commands کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much